بسم اللہ الرحمن الرحیم کبوتر کے پاؤں سرک کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ طوفان نوہ رجالے کے بعد جب حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوہ علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لیے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سوا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے اس لیے پھر جاؤ اور روح زمین کی خبر لاؤ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھا کہ پانی زمین حرم سے کم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئی اور وہ اسی حالت میں حضرت نو علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور ارض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر آپ میرے گلے میں ایک خصورت تو عطا فرمائے وہ میرے پاؤں میں سرخ خضاب برحمت فرمائے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائے چنانچہ حضرت نو علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لئے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گھلے میں دھاری کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے